اسلام علیکم ناظرین سہرہ برکہ دار سے بخاتیب ہے اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ساری ٹیلی ویجن سکرینز دکھا رہی ہیں کہ ایک بندر کے لئے لگا ہوا ہے اور ایک بندر ناچ وہاں پر ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کو گالیاں دی جا رہی ہیں دوسری چیز جو آپ نے گزشتہ رات دیکھی ہوگی کہ پاکستان کی ٹک ٹاکر حریم شاہ صاحبہ نے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو لیگ کر دیں گی گیارہ بجے اور مولانا کا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھائیں گی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا ڈھونگی بابا ہے جو لوگوں کو ڈھونگ رچا کر اصل میں لے کر آتا ہے سڑکوں کے اوپر اور اس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے حریم شاہ پاکستان کی ٹک ٹاکر ہے اور بڑی مشہور بھی ہے اور بدنام بھی ہے کہ اس کے پاس لوگوں کی ننگی ویڈیوز ہوتی ہیں اور لوگوں کی پرائیویٹ اور سیکرٹ مومنٹس حریم شاہ نے سب ریکارڈ کر رکھے ہیں اور حریم شاہ واقعتاً کوئی ویڈیوز یا آڈیوز لیگ کر دیتی ہیں یا تصاویری لیگ کر دیتی ہیں جہاں پر بندے اور یہ جو اشرافیہ ہے جو ہم ترین لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے عدو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ننگے ہوتے ہیں جن ننگوں کی تصویریں اور ویڈیوز حریم شاہ کے پاس موجود ہیں حریم شاہ کے پاس ویڈیوز ہوں یا نہ ہو حریم شاہ سچ کہہ رہی ہو یا جھوٹ کہہ رہی ہو ایک بات حریم شاہ کی اچھی ہے کہ حریم شاہ اس سسٹم کے اندر جو سسٹم سارا ننگا ہوا پڑا ہے یہ سسٹم جس کے تن بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں یہ جس سسٹم جس کا بدہ جسم آپ اور میں دیکھ رہے ہیں اس بدے جسم کو اور اس ننگے جسم کو یہ کھل کر ننگا کہتی ہے اور یہ ننگو کو کہتی ہے کہ تمہاری ننگی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں وہ ویڈیوز ہو یا نہ ہو لیکن یہ بات درست ہے کہ اس سسٹم مکمل طور پر کولیپسٹ اور ننگا ہو چکا ہے یعنی اندازہ لگئیے ایک طرف مولانا فضل عیمان صاحب کھڑے ان کے سامنے مدرسے کے بچے سارے کھڑے اور ان کا سارا کارکن کھڑا ہے دوسری طرف اس جلسے میں کوئی بھی خاتن موجود نہیں ہے لیکن مریم نواز شریف مولانا صاحب کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر بقاعدہ سٹیج کے اوپر کھڑی ہیں اور وہاں سے ہو کر تقریر کر رہی ہیں کچھ تصاویریں مائرل ہوئی ہیں جہاں پر لوٹو میں پانی پیا جا رہا ہے اس کے اوپر بڑے لوگ تنقید کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے لیکن مریم صاحبہ نے بڑا کھل کر کہا ہے کہ یہ ججز نہیں ہے یہ امانداری سے ججز کا کام نہیں کرتے بلکہ یہ امرانداری سے ججز کا کام کرتے اور تم لوگ امراندار ہو تم لوگ امراندو ہو اس طرح کی بے شمار الفاظ بارال استعمال کیے گئے ہیں ابھی تک اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور جیو چودہ پاٹیوں کا جلسہ ہے جو دھرنا ہے یہاں پر اس میں تقریباً پانچ سے چھ ہزار لوگ موجود ہیں اور ان میں متعدد ایسے لوگ ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں یعنی کہ جو جمعیت علماء اسلام کے ہیں جو مدرسوں سے آئے ہیں جو سکوڑوں سے آئے ہیں جو مولوی حضرات ہیں جو مولانا حضرات ہیں اور مختلف مدرسوں سے مختلف جگوں سے انہیں اٹھا کر لائے گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ریالیٹی نہیں ہے پھر کچھ ویڈیوز ان کے وائرل ہوئی ہیں جن کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بکھیں ہمارے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ایک ایک ہزار روپے بھی دیں گے اور روٹی بھی دیں گے کھانے کو اور روٹی کھانے کے لیے دے کر ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں لہٰذا اس لیے اس گرمی میں ہم یہاں پر موجود ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ اس وقت اسلامباد کے اندر گرمی کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ پانچ منٹ بھی باہر نہیں کھڑے ہو سکتے لیکن یہ خریب کے بچے یہ اس ملک کو گو بوک اور افلاس میں رکھ کر ان لوگوں کو یہاں پر صبحوں سے کھڑے کیا گیا ہے اور صرف جو بڑے لیڈران ہیں انہوں نے دس منٹ کے لیے سٹیج پر آنا ہے پندرہ منٹ کی تقریر کرنی ہے and that's all wind up کر کے وہ چلے جائیں گے دوسری طرف دیں important بات یہ ہے کہ جب مولانا فضل عامان صاحب کے لوگ ریڈ زون میں دخل ہوئے تو دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت تین بندے ایک ساتھ اکھٹے نہیں ہو سکتے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیا تھا کہ تم لوگ ریلی کیسے نکال سکتے ہو لیکن مولانا صاحب کے جب بندے آئے تو ان کے لیے دروازے کھول دیئے گئے کہ انہوں نے دروازے توڑے ہیں کوئی اور نیچے سے کونڈیاں کھولی گئے اور کوئی تو دروازے ٹپ کر وہ دوسری طرف سے باہر گئے ہیں اور انہوں نے کسی بھی چیز کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی لحاظ نہیں کیا بلکہ دوسری طرف گئے اور ہم نے دیکھا کہ پولیس اور انتظامیاں انہیں فسیلیٹیٹ کر رہی تھی یعنی that also shows کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں اس کے پیچھے بدنیتی ہے اصل میں اس کے پیچھے بغض ہے اصل میں اس کے پیچھے حسد ہے اصل میں اس کے پیچھے پولیٹیکل رائیولری ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب جو لاہور سے خبریں ہیں وہ اور زیادہ خوفناک ہیں اور وہ انکر عمران ریاض صاحب کے حوالے سے ہیں ان کی بیگم ٹویٹ کر رہی ہیں کہ اب 48 گھنٹے آپ میں خموش نہیں رہنا یعنی کہ وہاں کی عدالتوں نے 48 گھنٹوں کا ٹائم دے دیا ہے کہ عمران ریاض کو ریکاور کر کے لائیں ایک ایک پل ہمارے لئے عذاب بن گیا ہے برائی مربانی ہماری آواز اچھائیں وہ بندہ غائب ہے ایک صافی غائب ہے ہم سب میں سے غائب ہیں اور عدالت نے 48 گھنٹوں کا مزید ٹائم دے دیا تاکہ جو گمنام نامعلوم لوگ ہیں اسے مزید 48 گھنٹے ٹورچر کر سکیں خیار رکھی گا اب نام اللہ حافظ